اور وہ یہ کہنے میں آگے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھا آپ نے ہمارے ایکٹ کو اسلامک کہا گیا اس کا مطلب ہے ہمارا طرز عمل اسلامی ہے جبکہ ان کا طرز عمل کلیتا غیر اسلامی خلاف اسلام خلاف قرآن خلاف سنت حتیٰ کہ ہر مذہب کے خلاف اور انسانیت کے خلاف تو دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور دہشت گرد کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے وہ جو مذہب بھی کلیم کرتا ہے وہ جھوٹا کلیم کرتا ہے صرف اب دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں میں بھی ہیں نو ڈاؤٹ کوئی انکار نہیں ہے مگر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا ارتکاب کرنے والے ہندو مذہب کے بھی کئی پیروکار انڈیا میں بھی رہتے ہیں اور آئے دن یہاں بھی دنگا فساد کتر و غارت ہوتا رہتا ہے تو انتہا پسند اور دہشت گرد یہاں بھی ہوتے ہیں چند مہینے قبل مسیحی عقیدہ رکھنے والے کچھ لوگوں نے نوروے میں دہشت گردی کا ارتکاب کی ایکٹ آف ٹیروریزم مگر پوری دنیا میں کسی نے انہیں کرسچن ٹیروریسٹ نہیں کہا نائنٹیز کے زمانے میں اکلوہامہ بمب لوسٹ ہوا تھا امریکہ میں اور وہ ایک کرسچن کلٹ تھا اسائی تعلیمات پر عمل کرنے والا ایک فرقہ تھا بہت نقصان پہنچایا مگر کسی نے ان کو کرسچن ٹیروریسٹ یا کرسچن ٹیروریزم کا نام نہیں دیا ہندو ٹیروریزم کا نام نہیں دیا جاتا جویش ٹیروریزم کا نام نہیں دیا جاتا then why اسلامی ٹیروریزم اس سے نہ صرف یہ کہ میری کوشش اسی طرح میرے جیسے اور بے شمار لوگ جو پوری دنیا میں آمن کو فروغ دے رہے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کی نائنٹی نائن پرسنٹ سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ پاپولیشن جو آمن پسند آمن کے ساتھ محبت کرنے والی موڈریٹ پیسفل اور ہیومینیٹیرین اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں اس سے ان کے دل ٹوٹتے ہیں اور دہشتگردی اور انتہا پسندی کے مرتقب جو مجرم ہیں کریمینلز ان کو لیجیٹی میسی ملتی ہے ان کے ایکٹ کو اسلام کے ساتھ ریفرنس مل جاتا ہے لہذا میں گلوبل کمیونیٹی کو آج انڈیا کے ٹی وی چینلز اور اخبارات اور آپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا رائیڈ فرم ایسٹ تو ویسٹ کہ دہشتگردی کو اسلام سے ٹوٹلی ڈی لنک کر دیا جائے اس کو آئیسولیٹ کیا جائے اور اس کا کوئی کونیکشن کوئی لنک کوئی تذکرہ کسی مذہب اور کسی دین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی اقوام دہشتگردوں کو مجرموں اور کریمینلز کے طور پر دیکھیں کسی مذہب کے ساتھ لنک نہ دیکھیں اب بات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آج کی نشست میں اسلام کیا ہے اسی موضوع کے حوالے سے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام اس کے تین مراتب ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کو جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اس کی روشنی میں اسلام کے تین مراتب ہیں تین درجات ہیں ایک درجہ اسلام کو تاعت اور فرما برداری کو قبول کرنا ظاہری طور پر اس کو اسلام کہتے ہیں میں آپ کیونکہ وقت شوٹ ہے نا میں احادیث اس کی یہ چیزیں میرے خطابات میں میری کتابوں میں آپ دیکھتے پڑھتے سنتے رہتے ہیں میں ترجمے کی شکل میں صرف مفہوم بیان کرتا جائے رہوں گا اس کو اسلام کا پھر پوچھا مل ایمان ایمان کیا ہے تو اللہ کی فرما برداری اگر ظاہر پر اب یہ آپ کے ذوق ایمانی کے لیے بھی اور فہم کی جلا کے لیے بھی اللہ کی تاب داری اور فرما برداری اگر ظاہر پر نافذ ہو جائے کیا تو یہ اسلام ہے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو ایمان یہ ہے کہ وہ فرما برداری جو ظاہر پر نافذ ہو گئی تھی اس کا نور اگر باطن کو روشن کر دے تو ایمان ہے اسی فرما برداری کا نور اگر باطن کو اندر کو روشن کر دے قلب کو روشن کر دے تو وہ ایمان ہے اس لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ آراب نے وہ جو دہات کے لوگ تھے رہنے والے اردگرد مدینہ طیبہ کے جو تازہ تازہ کلمہ پڑھ لیا تھا جنہوں نے تو انہوں نے کہا کہ آمنہ ہم ایمان لائے تو قرآن میں یہ فرمایا گیا ان سے کہہ دیں کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا سو یوں کہا کرو کہ ہم اسلام لائے ایمان اگلا درجہ ہے گویا ظاہر سمر جائے تو اسلام ہے اور باطن سمر جائے تو ایمان ہے یہ دو درجہ ہو گئے پھر ایک تیسرا درجہ ان دونوں سے اوپر ہے اس کا نام احسان ہے تو جبریل امین نے تیسرا سوال کیا مل احسان ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے اب یہاں ایک لطیف بات یہ جو صوفیزم پہ کتاب مثلا ہماری بہن سادیہ دہلوی صاحبہ نے لکھی ہے اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات آگئے بعض احباب کو یہ مغالطہ ہے کہ اسلام کی پوری تعلیمات اور قرآن و سنت کی پوری تعلیمات بس انہی دو دائروں تک محدود ہیں ظاہری اعمال یعنی اسلام جس کا نام دیا گیا اور ایمان اس سے عقیدہ وجود پذیر ہوتا ہے عقیدہ گویا ایمان عقیدے کو بہتر کرتا ہے اور اسلام عمل کو بہتر کرتا ہے یہ اس کا ایک اور انگل ہے بات سمجھانے کا اور وہ سمجھتے ہیں جب اقائد ہو گئے اور اعمال ہو گئے تو ایمان اور اسلام کے بعد آگے کوئی درجہ فردر نہیں ہے جس کو صوفیاء ڈیل کرتے رہے ہیں وہ تیسرا مرتبہ ہے اسلام کا تیسرا درجہ ہے جس کو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے ڈیل دیا ان کا سبجیکٹ تھا حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا سبجیکٹ تھا جو ذر خاجہ اجمیر کا سبجیکٹ تھا جو حضرت شیخ شہاب الدین سوہروردی کا سبجیکٹ تھا جو سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا سبجیکٹ تھا جو حضرت جنید بغدادی سری سقطی اور بشر الحافی اور زنون مصری کا سبجیکٹ تھا وہ تیسرا درجہ ہے کیا؟ پھر جبریل امین نے اپنا سوال ناما یا ختم نہیں کیا اسلام اور ایمان پوچھ کر تیسرا سوال کیا مل احسان ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اگر ان دو مراتب کے بعد کوئی اگلا درجہ اسلام کا نہ ہوتا تو آکر اسلام اس کو کیٹیگوریکلی فرما دیتے جبریل امین کو کہ جبریل that's it this is the end of the story اسلام کمپلیٹ ہو گیا عقائد عقیدہ بھی آ گیا توحید رسالت ایمان بالکتب ایمان بالاخرت ایمان بالقدر ایمان بالبات سب کچھ ایمان عقیدہ کا بھی آ گیا اور ارکان اسلام بھی آ گیا سارے قلمہ توحید شہادت شہادت توحید و رسالت اقامت صلاحات آپ کی زکاة روزہ حج سب آ گئے اب اس کے بعد کوئی چیز مطلوب نہیں ہے نہیں ایسا نہیں فرمایا جبریل امین کو بھی معلوم ہے سوال کرنے والے کو کہ اسلام ایمان اور اس کے بعد بھی کوئی ایک درجہ ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام بھی اس کو انڈورس فرما رہے ہیں کہ ہاں ایک اور درجہ ہے ہاں ایک اور درجہ ہے تو آپ نے فرمایا یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے اس